پردرشن کی یہ تصفیریں گروہوار پانچ ستمبر کی شملہ کی سڑکوں پر ہزاروں پردرشن کاری اترے ہوئے تھے لیکن آج شکروہوار کی صبح سے اس علاقے میں پولس کا پختہ انتظام کیا گیا تھا کیونکہ جمعے کی نماز ہونی تھا بھاری سرکشہ کے بیچ نماز پڑھی گئی اور ماحول باقی دنوں کی تلنا میں شانتا لیکن مسجد کے عویت نرمان کے آروپ کو لے کر شملہ کی سیاست شانت نہیں پورا سماج جو ہے ہی کٹھا ہو کر کے اس اندولن میں حصہ لیا ہے جو وہاں پر بھون بنا ہے جس کو اناثراجت مانا جا رہا ہے اس بھون کو ہٹائے جائے ایسا کہنا ہے اون لوگوں کا اگر کاریوائی نہیں ہوئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جن بھاونائیں جو ہے وہ آہ 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 ہوسرے ہندو سنگٹھن اور بھارتی جنتہ پارٹی اس تھانیے لوگوں کے اندولن کے ساتھ کھڑی سی ایم سکھو لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کر رہے ہیں اور گوٹ کے فیصلے کا انتظار کرنے کو کہہ رہے ہیں تو معاملہ مرکل گوٹ میں چلا ہے اور گوٹ اس میں جو بھی دلیگر ہوگا یا لیگر ہوگا اس کا فیصلہ کرے گا لیکن ہمارا دائتب جو ہے اور سمیداؤں کے بیچ سمیدائے کو ان کے بھی شانتی بنائے رکھنے کا لیکن پہاڑوں کی رانی کا یہ بیباد شملا کی گلیوں سے نکل کر دلی تک پہنچ چکا ہے دھرم گروہ کی انٹری ہو چکی ہے بیجے پی کی بڑے نیتہ بھی کانگریس کی سرکار کو گھیرنے میں جھٹے شملا میں سرکار نے جواب دیا یہ منتری نے کہا وہ سرکار کی جمین پر عویدھ طریقے سے مسجد بنا ہے لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو توڑو نہیں چاہی جتو ہی عوید تو عوید ہوتا ہے عوید چاہے جب مندیر اگر بھی ہوتا ہے تو عوید تو مندیروں کو ترن توڑ دیتی ہے سرکار لیکن جو عوید مسجد ہے عوید مدرسے ہیں روڑ پہ بیچ میں بن جاتے ہیں اس کو پہ کوئی کروائی نہیں ہوتی عوید تو عوید ہے نا سو بھاوی کے توڑے جانا چاہیے تو کیوں ہی مسجد مسلم تشتی کرنے کیا جارہا ہے مجھے آسٹر ہو رہا ہے یعنی آج عوید مسجد کو سرکشن کیا جا رہا ہے کل عوید لوگوں کو کیا جائے گا مسجد کے عوید نرمان کے عروفوں کو لے کر ماملہ بدھان سبھا میں بھی اچھ چکا ہے پرسو راجے کے منتری انہیرودھا سنگھ نے مانا تھا کہ نرمان میں نیموں کی اندیکھی ہوئی ای بی بی نیوز کے ریپورٹر سچن نے مسجد کے امام سے بات کی اور جو ملیانا میں جھگڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں تک جھگڑا پہنچ گیا مسجد کو ساتھ اس کو جوڑا گیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کچھ لڑکوں نے ہمارے جو ایک ہندو بھائی ہیں تو ان کے سر پہ کچھ چوٹ پہنچا ہے اور جس میں چودہ ٹانکیں لگے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے ان کے دکھ میں ہمارا دکھ ہے یہ مسجد پرانی مسجد ہے نائنٹی فورٹی سیون کی پہلے سے ہی مسجد ہے کچھی مسجد ہوا کرتے ہیں شملا کے سنجھولی میں پانچ منزلہ مسجد بن کر کھڑی بیوات دس پندرہ سالوں سے چل رہا ہے کلنگر نگم کی عدالت میں فیصلہ آنے کی امید ہیں انتظار ہو رہا ہے کہ کوٹ کا فیصلہ کیا رہتا ہے اس کے بعد ساف ہوگا کہ آگے کا ماحول کیا رہنے والا ہے موسیقی